عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعالی آلیخی رساہ پر ہی اجمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بزرگ تھے داما پہلوان رسطم زمان داما پہلوان ولو ہمیں ننحال کی طرف سے ان کا وہ حاصل ہے ہماری نانی امہ بڑے کوئی لنکشنٹ نکال کے متایا کرتی تھی کہ وہ ہمارے بزرگوں میں شامل تھے لیکن بارحال ہمیں وہ بھول گیا سارا نانی امہ بھی ماشاءاللہ 98 ایر کی ایج کے اندر دو دار سولہ میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس چلی گئی تو وہ تعریف بتانے والا اب ہماری فیملی میں کوئی نہیں ہے تو بارحال ہمیں اتنا کو پتا ہے اور ان کے بارے میں جب اس وقت محابرہ بولا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ پورے ہند سند میں ان کی دھوم ہے ان کی دھوم تھی اس وقت یہ محابرہ بولا جاتا تھا جب ان کا تذکرہ ہم بزرگوں سے سنتے تھے تو ہند سند میں ان کی دھوم ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہندوستان الارک تھا اور سند اس سے الارک سیتا تھا تو وہ بارحال جو ہے رسطم اگمان گاما بیلوان جو تھے ان کی ہند سند میں دھوم تھی اس طرح ہم نے ایک اور نامور پیدا کیا ہے جس کے ہند سند کی اندر نے پوری دنیا کے اندر بتایا ہے اور وہ ہے جناب ایوڈان تحمد خان بیازی صاحب ڈیلی میل ہے یہ ایک اخبار ڈیلی میل کو اچھا اخبار نہیں کوئی کریڈیبل اخبار نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کا خبریں ہیں یوں آپ سمجھ لیں اور آپ اپنے نسل کو تو شاید خبریں کا بھی وہ کریکٹر نہ پتا ہو جو ہم نے نوے کی دہائی کے اندر نائیٹی ٹو میں نکلاتا میرے خبریں آہ نائیٹی ون نائیٹی ٹو کے اندر تو جو ہم نے خبریں کو مکتا ہوا ہے آپ سمجھ لیں دیلی میرمان کا خبریں چٹخارے دار خبریں اور بعض کا بھی بنیاد خبریں بھی میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیمٹی کے خلاف جتنی بھی خبریں لگی ہیں اس میں سے پیشتر اس اخبار کے اندر لگائی گئی ٹھیک ہے یہ بھی بات آپ کو ذل میں رکھنی چاہیے اب اس اخبار نے ایک خبر چاہیے وہ خبر یہ ہے کہ جم سے جناب عمران احمد خان نیازی وال اکرام اللہ نیازی حال مقیم اڈیالہ جھنگلالہ جھنگلالہ نے چانسلرشپ کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے آکسفورڈ یونیویسٹی کا تو اس کے بعد سے آکسفورڈ یونیویسٹی میں بقاعدہ ترخلیم آئی ہے اور انہوں نے اپنے جو ایک تو ہیڈلائن ہوتی ہے ہیڈلائن کے بعد پھر کیچ لائنیں نکلتی ہیں جو کہ ہیڈلائن اتنی موٹی نہیں ہوتی اسے کام موٹی ہوتی ہیں لیکن خبر کے ٹیکسٹ سے بڑا ٹیکسٹ ہوتا ہم کرنی جو پٹیاں اس کو اٹھو میں گہتے ہیں کہ پٹیاں کی نکلیاں نے لیکن انگریزی کے اندر اسے کیچ لائن گہتے ہیں جو اوپر والے ہیڈلائن کی تشریح کر رہی ہوتی ہے اور کاری کو باقی خبر پڑھنے کی اوپر مجبور کر رہی ہوتی ہے اٹھریکٹ کر رہی ہوتی ساری ہمارے ہی کام کی تفائی ہے تو اس کا مقصد وہ نہیں آرہی طور پر یہ تو وہ ہیڈلائن جو ہے جو کینچ لائن ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ڈس گریسٹ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان اب ڈس گریسٹ کا مختلف لوگوں نے مختلف تنجبہ نکالا ہے میں نے کہا ہے بیزت کر کے نکالا گیا ٹھیک ہے یا بیزت کیا گیا سابق وزیراعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ چانسلر کا الیکشن لڑنے کی پوشت کر رہے اور جو میں نے آپ کو کہا ترثلی پڑی ہوئی ہے آکسفورڈ کے اندر اور انہی بیانی ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ تین زہرہ تین ان کے مقابلے کے اندر اور بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی لڑنے کا اعلان کیا ہے اور پھر ایسے آپس کی بات ہے کوئی اچھی اس سے کہ اللہ تھا تمہیں سب کچھ دے بیٹھا تھا اللہ تھا تمہیں سب کچھ دے بیٹھا تھا اللہ تھا تمہیں سب کچھ دے بیٹھا تھا یہ چانسلر کی کر رہے تھا کہ یہ میں چانس پی پیک کرنا چاہ رہا ہوں یعنی آپ غرور کا لیول دیکھیں آپ ایروگنس دیکھ رہے ہیں آپ سٹمبرنس دیکھیں آپ جہالت دیکھیں اور جہالت کے اوپر زیدہ دیکھیں کہ میں نے آکسفورڈ کو عطا کرنا ہے انہوں نے آکسفورڈ کے اندر چوری کرنے کے بھیق مانگنے کے چندہ فوری کے طریقے بتانے انہوں نے آکسفورڈ کے اندر یہ سکھانا ہے جو ساری عمر کی ہے لوگوں کے پلے سے پلنے کے طریقے بتانے ٹھیک ہے لوگوں کی بیٹیوں اور بیویوں کے اوپر نظر رکھنے کے طریقے بتانے انہوں نے طلبہ کو اس لیے ان کو چاسلر بنایا جائے بہت بڑا کریکٹر ہے یہ پاکر مسلمہ امت مسائلوہ کا بہت بڑا کریکٹر ہے تو لہٰذا مسائلوہ منٹ قضاہب کی اس نسل کو جو ہے وہ آکسفورڈ کا بنایا جائے اس کے اوپر جناب تلت سین کا وہ فگرہ آفاقی ہے کہ اس سے بڑا انتقام انہوں سے کوئی وہ نہیں سکتا انہوں نے پوری دنیا ہی اندر تباہی میں چاہی ہے اب ان سے انتقام لیا جائے یہ عمران حکمت خان نیازی جیسے کریکٹر کو اب اس دل میں نے گرتا ہے کریکٹر لیس کو کہوں لیکن بارہ وہ آڑے آ رہی ہے تو کریکٹر کو لابس فورڈ کا چانسلر بنایا جائے لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھنی جائیے کہ چانسلر کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ سیمبولک ہوتی ہے انتظامی افتیارات اس کے پاس کوئی نہیں ہوتے وہ بس ایک سیمبولک ہیڈ ہوتا ہے جس طرح بچے اگر جوان صاحبے روزگار اور ہو جائے نا تو اببہ تھی پھر گھر میں ایک سیمبولک ہیڈ رہ جاتے ہیں اس طرح چانسلر بھی ایک سیمبولک ہیڈ ہوتا ہے دیکھے تو سیمبولک ہیڈ ہوتا ہے وہ انتظامی افتیارات جو ہوتے ہیں وہ یا تو سینٹ پارلیمنٹ کا سوری یونیورسٹی کا جو سینٹ ہوتا ہے یا سینڈی گیٹ ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے انتظامی افتیارات یا پھر وائس چانسلر معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے یہ نہیں جو یا پھر ڈینیں چلا رہی ہوتا ہے دین ڈائنیں جو ہوتی ہیں ہم ان کو تلزن ڈائن کا کرتے ہیں لیکن ڈین چلا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں معاملات کو وہ سیمبولک ہیڈ ہوتا ہے چانسلر جس طرح پر یا پھر انیورسٹی کا سیمبولک ہیڈ جو ہے وہ ایکس افیشو گورنر ہوتا ہے جو بھی گورنر ہوگا وہ سیمبولک کے لیے اس کو ہیڈ تو سیمبولک ہیڈ ہوتا ہے جی چانسلر جو ہوتا ہے تو بانگے کیا دکی ہوئے گا لیکن یوتھیوں نے اس کے لیے بہت بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے ہیں جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ بڑا ہوگا پھر دولت بیعہ کے لائے گا چاند جیسی پھر میرے پوتے ہوں گے پھر میں ان کو کھلا ہوں گی یہ ساری ماں جو ہے اپنے بیٹے کو تو انہیں خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ چانسلر منتخب ہو جائیں گے اور پھر چانسلر منتخب ہونے کے بعد پھر وہاں پہ یونیورسٹی کا کانوکیشن ہوگا اس میں چانسلر جانا بہت ضروری ہوگا تو پھر برطانی حکومت پاکستان حکومت کی گردن پگڑے گئے گی کان پگڑے گئے گی بیٹو اس کو بات اور یوں خان جو ہے وہ لندن بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے ایوٹ یہاں دے نکے نکے خواب تو آپ جناب اس کا کاؤنٹر آن گے ایک صاحب ہے کھورم بھٹسا کھورم بھٹسا بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوئے انہوں نے بقاعدہ کیمرہ ساز لیا اور ایک یاد داشت لکھی بلکہ لکھوائی وقیل سے اور جا کے آکس فورڈ کے ریسیپشن کے ہو اور جمع کروائی اور اس کے بعد کیمرے کو صاحب نے کھڑے ہوکے انہوں نے فتاعت کیا انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس کے اندر بھٹساپ چھا گئے ہوں تو اسی بیسے ہاں ہورم بھٹسا ہم نے چیملے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب میں نے انہیں بتایا ہے کہ بھائی جان یہ سب سے پہلے اپنی فیملی کی رسپونسیبیلٹی سے بھاگ رہا ہے نہ اس نے ٹیری این وائٹ کی پرورش کی ہے نہ سلمان کی نہ قاسم کی یہ ان کی پرورش کے لیے دوسروں کا ورہونے میں نہ تھا جو شخص اپنی فیملی رسپونسیبیلٹیز ادا نہیں کرسکتا وہ ادارہ جاتی رسپونسیبیلٹیز کیسے ادا کرسکتا ہے گوروں کے ہاں یہ بہت بڑی بات اور گورا بنیادی طور پر کنسرورٹیو گورا ہے روجت پسند گورا ہے وہ اپنی روایات جو کہ صدیوں پر محیط ہیں ان سے بقاعدہ جڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو جڑا ہوا رکھنا چاہتا ہے اور اپنی روایات اپنی نسل تک منتقل کرنا چاہتا ہے شہروں میں ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے شہروں میں وہ اس سے ڈیوییٹ بھی کرتے ہیں بغاوت بھی کرتے ہیں لیکن چھوٹے شہروں کے اندر وہ جو گورا ہے ٹپیکل گورا ہے وہ ان روایات سے جڑا ہوگا ہے تو اس کے لیے یہ ایک گالی کہ اپنی خاندان کی مداری اٹھا رہا تو اس کو وائی چانس رہا منتقل کرنا نمبر یہ دوسرے باز ہی ہے کہ یہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے اور اس میں بقاعدہ اس کو سزا ہوئی وہ سزا بھلے معاف ہو جائے وہ اسلام آئی کوٹ کے جیجز کار نے اس کو اڑا دیں ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر لیکن سزا ہوئی ہے اور وہ اسی کنیکشن کے اندر جیل میں ہوئے 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 گورے کے ہاں خاص طور پر ایکیڈیمیا میں کسی بندے کو منٹور مقرر کرنے کے لیے تو یہ سب سے بڑا زہر قاتل ہے کہ بجائے اس کے اس کے اوپر الزام لگ جائے بجائے اس کے اجا کہ اس کی سزا ہو جکی ہو یہ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اور بھی اس طرح کی ساری تفصیلات انہوں نے لکھی ہیں اور اس تفصیلات کے اندر پھر انہوں نے شوکت خان ہم کا بھی تذکرہ کیا کس طرح ذاتی منفعت کے لیے یہ شخص استعمال کرتا ہے اور کمرشل اکٹیوٹی جو شوکت خان لیبرٹی کے نام کے اوپر ہے اس کی اور اس کو جو ہے وہ لوگوں سے ڈیوڈیشنز لے کی کھا جاتا ہے اور سائلوں کے اوپر بکائرہ کا پروڈج بار نکل کے واکنگ کرتا ہوا پایا جاتا ہے اور اس کی ویڈیو پہ بن جاتی ہے اسٹیوشن میڈیا کے اوپر اونٹی جاتی ہے تو ہیونگ سینڈ ہے وہ جو ایک انہوں نے ہائپ کریئیٹ کی تھی اب اس کا انٹی ہائپ آ جو ہے اور وہ انٹی ہائپ مارکیٹ کے اندر اور ڈی ہائپ کیا جا رہا ہے اس کو امران احمد خان نیازی جو ہیں وہ آکس فورڈ کے چانسلر کا انتخاب بس جتے ہی پڑے اس وقت برطانوی میڈیا کے اندر اور خاص طور پر اس میل کے اندر یہ بات چھپ جانا وہ بڑی معنی خیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تین گئے اچھا انہیں یہ باری صورتحال پیش کرنے کی صورت کی پیش آئی ہوں گی پہلی دوباری یہ نوٹ کر لیجئے کہ آکس فورڈ کی اس وقت جو ان کی ای میل ہے اس کے اوپر تھڑھڑ تھڑھڑ میل جا رہی ہے آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ ملتصب نہ ہو تو آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیے ان کا جو ہے وہ چانسلر آفس کی ای میل کھوڑی ہے اس کے اوپر وہ جو آرے راجہ عامر شیزاد صاحب نے جو اس کا ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے جو ان کے ٹویٹر کی اس وقت وال پہ پڑھا ہوا ہے وہ کپی پیسٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھی کہ بہنا ہے اے بھیلو اے لگتر کتاں کی تو آپ اپنی اگلی نسل کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں جو اس کو چانسلر متخبگر ہے آپ اس میں سر ڈال سکتے ہیں بہت ساری ای میلز پہنچ رہی اور لمحہ دار ہزاروں میں جا چکی ہیں وہ ای میلز اس کے علاوہ لوگ پر آئے راست بھی جا گئے وہاں پہ اپنی شکایت لگا رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے نشانتے ہی کرتے پائی جا رہے ہیں کہ پائیں دو نمبری میں بلوگس ہیں تو ان کو متخبنا کیا جائے دوسری طرف جو ہے ان کے ہاتھ میں جو لاپی چل رہی ہے وہ جمائمہ وولڈ سمیت کی جیوش لاپی ہے جو دنیا پر بھی بڑی پاور فل ہے حکومتیں بناتی ہے حکومتیں گراتی ہے تو چانسلشپ کون سی بڑی بات ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر سر گرم ہے گھومت سب کروانے کے لیے تو یہ کلیش بڑا زبردست ہوگا پائندہ کچھ دنوں کے اندر آپ کو مزا آئے گا فیلال کے لیے